کہ وہ کونسی اسلام نے کہہ رہا کہ انہیں وجہوں سے آپ طلاق دے سکتے ہیں کسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ماننو مزاج نہیں مل رہا ہے ماننو کوئی خدا نہ خاطر کوئی غلط فہمی ہو گئی کوئی آدمی نے کوئی غلط چیز دیکھ لی اپنی بائیف کی اپنے حضبینڈ میں کوئی غلط چیز دیکھ لی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مزاج نہ ملنا مین چیز ہوتی ہے اور مزاج ملانا ہی ایمان ہے اصل میں تو اپنے مزاج کی خلاف چیزوں کو برداش کرنا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اٹھا کے دیکھو نا مکی زندگی سارا کچھ مزاج کی خلاف تھا اب برداش کرتے سے لوگوں کو تو بہت سارا کچھ برداش کرنا سنت ہے تو اس لیے اگر آپ کی بیوی میں کچھ باتیں ایسی ہیں بھی جو آپ کو پسند نہیں ہے تو لازمی ان پر نظر رکھیں جو باتیں اس میں کچھ اچھی بھی ہوگی یہ بھی قرآن کی آیت ہے تو اس لیے آپ نظر اس بات پر رکھو کہ نبی کا طریقہ کیا تھا ازواج مطارات تھی ان میں آپس میں بیسے بھی ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداش کرتے تھے ایسے بہت سارے موقع ہیں ہمیں نظر کیا رکھنی ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا وہ دل جو ہی کرتے تھے اس طرح ہی یہاں تک ہوا ہے کہ ایک ازواج مطرمہ ایک جوجہ مطرمہ نے کچھ سکھانے آثمان دیجے دوسری نے پیالی پتوڑ دیو حضور نے پیالی ٹوٹی ہوئی اٹھا گیا اور وہ ڈسپل میں ڈالی ہے مطلب کوڑے میں ڈالی ہے پیالا دوسرا بھیجا وہاں پہ جس سے کہ بات خراب نہ ہو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ اگر آپ کی مدر کے خلاف آپ کی بہن کے خلاف آپ کی بیوی نے کوئی ایسے اقدام کر بھی دیا تو آپ اسے پردہ ڈالیں